جی تجی جنت کی سیر کی ہے نہیں نا آئیے ہم آپ کو جنت لے چلتے ہیں ایسی جنت جہاں پہ آپ کو تھنڈے میچھے پانی ملیں گے آپ کو اپشار ملیں گے آپ کو حسین و جمیل فول ملیں گے آپ کو مختلف پرندوں کی آوازیں آپ کو سنائے دیں گے اس جنت میں البتہ حور آپ اپنے ساتھ لے کے آئے گا آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں زلہ کھرمان کے خوبصورت ترین مقام انگت انگت جب آپ آنا چاہے تو آپ سکردو سے آگا آپ سفر کریں تو اسی کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ مہیوردو گاؤں پہنچیں گے لیکن مہیوردو آپ جائے گا نہیں مہیوردو سے کوئی تین چار کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ گاڑی سے اتریں گے یا اگر آپ کے پاس فور بائی فور گاڑی ہے یا ون ٹو فائی موٹر ساکل ہے جیسے کہ آج ہم لے کے آئے ہیں تو آپ مہیوردو نہیں جائیں گے بلکہ رائٹ سائٹ پہ آپ چلیں گے اور زگزگ خوبصورت راستوں پہ چلتے ہوئے آپ دس پندرہ منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے کے فاصلے پہ آپ اس جنات میں جیتے جی پہنچیں گے جسے اگر آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے تو افسوس ہوگا انگت جلہ کرمان کا ایک قدیم اور تاریخی گاؤں ہیں اور اس گاؤں کا پرانا نام پنیال ہے اور یہ اپنے ایلگیر کے تمام زیاد میں سب سے قدیم گاؤں ہیں سینہ بسینہ منتقلہ تاریخ اور دیگر آثار جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انگت کی جو آبادی ہے وہ بہت پرانی آبادی ہے انگت میں سینہ زبان بولی جاتی ہے اور نسلن یہ درد قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلکن یہ مسلمان اور شیعہ اسنا شریعہ سے تعلق رکھتے ہیں مشہور زمانہ پہلوان جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے ذکی پہلوان یہ انگت کے سپوت تھے اور شیعہ محمد علی رجفی جیسے مذہبی شخصیت نے بھی انگت میں جنم لیا انگت بہت ہی خوبصورت اور ایک پرفضہ مقام ہے اور یہاں پر سیاحت کے لئے بڑے مواقع ہیں لیکن بدقسمتی سے حکومت کی غفلت اور عدم توجہ اور صرف انگت کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے مرکزی شہرائے کرگل سے صرف چھے کلومیٹر کے راستے پر انگت واقع ہے اور اگر روڈ پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے پوٹینشل موجود ہے اس سے پہلے بھی ہم مرباب اختیار کو خصوصاً جب شہریہ آراب ریجی صاحب یہاں پر کونہاں جو ہےنا خرما میں باتورے ڈیسی موجود تھے اس وقت میں ہم نے ان کی توجہ اس طرف جلائی تھی یہ اچھا خاص ہے جو ہے وہ رقم کہنا وہ حکومت حاصل کر سکتی ہے موسیقی پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے ہیں کوہ دامن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگی مرغ چمن پھول ہے یا پریا قطار اندر قطار ادھے ادھے نیلے نیلے پیلے پیرہن بہار ہو اور کھرما سٹار ٹی وی کی ٹیم ایک جگہ پہ گٹھے رہے ہیں یہ نام کے لئے پاس پھول ہے ہم آپ کو لیکے آئے ہیں جرنب نظیر گاؤں میں جسے دنیا کھرما انگود کے نام سے جانتی ہے ہم انگود پہنچے ہیں آپ دیکھیں کتنے رنگ برنگ فول یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں کوئی سبز ہے کوئی پیلے کلر کے ہیں کوئی سرخ کلر کے ہیں یہ آنے والے سیاہوں کا خوش آمدید کہتے ہیں تاہم یہاں کچھ اس گاؤں کے کچھ مسائل بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو جتنے خوبصورت بنایا ہے دو کتنا اس کے کچھ مسائل بھی ہیں تو یہاں ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہے اسی گاؤں سرین کے تعلق ہے انجھ ہم پوچھیں گے کی اس گاؤں کے مسئلے کیا ہے جی جاتا آپ کا کیا نام بتایتے تھے میرا نام محمد شفی ہے جی اسلام علیکم اب دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر خدا نہاستے کوئی مجید ہو گیا یا کوئی چیز ہو گیا تو ہم ایڈ بے یا ہم تیروں بولتے اس پر لے جانا پڑتے ہیں بڑی مہربانی ہوگا اگر ہمیں روڈ سئی بن جائے گا تو ہماری سلیہیت ہو جائے گی آپ کی مہربانی ہوگی یہ من پانچ کلومیٹر کھور ہے تو مہربانی ہوگا اس پانچ کلومیٹر سے بھی جیدہ ہمیں نیچے کا جو پانچ کلومیٹر ہے اس کا ضروری ہے تاکہ ہمارے اور آنا جانا ہو کئی ہسپوٹل میں کئی بیمار ہوگا اس کو پوچھانے کے لیے ہمیں آسانی ہوگا جل سے جل تیار ہوگا تو ہم آپ لوگوں کا شکر گزار ہوگا خدا حدث چیزار کا کہنا ہے وہ جو پانچ کلومیٹر روڈ کی ضرورت ہے اس گاؤں کے لیے اور نیچے جو روڈ بنی ہے اس سڑک کو یہ سمجھ لیں کیا انکمپلیٹ ہے موڑ بہت زیادہ ہے اور مطلب موڑ ہیں ان کو حکم کر کے ان کے ریپرین کی ضرورت ہے شکریہ چیزار مہربانی یہ گاؤں جتنا خوبصورت ہے اتنا حکومت نے اور انجیوز نے اسے توجہ نہیں دی ہے اگر محکمہ سیاحت اس گاؤں کو فوکس کریں اور سیاحت کے حوالے سے یہاں پہ سڑکیں بنیں تورس پوائنٹ بنیں کوئی ریزارڈ بنیں تو یقین جانیے کہ ملکی معیشیت پہ اس کے بہت اچھے حسرات پڑیں گے میرے ساتھ اس گاؤں کا ایک نوٹیبل ایک ریٹائٹ آرمی کے بہدور ایک جوان حوالدار میرے ساتھ موجود ہے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ اس گاؤں کو سیاحت کے حوالے سے کیا حسرت کرتے ہیں توسول سے میں ٹوریزم کو یہاں پہ خوش آمدید کیاتا ہوں ہمارا یہ تلکش اور بہترین گاؤں ہیں انگودکا یہاں پہ کچھ مسائل ہونے کے وجہ سے ٹوریزم یہاں پہ پوچھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ مسئلہ مسائل ہے جو کہ ہمارے پانچ کلومیٹر روڈ کے ہیں اور اس روڈ کے اوپر جو بولی ہے مزدور جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ نے خود دیکھ کر رہا ہے تو اس کو پر جو مزدور ہے وہ لگنے چاہیے جو تین کلومیٹر ہے جو وہ تی تو دو سے انگودکا کے لیے تین کلومیٹر اور یہاں سے جو ہمارا بڑا محلہ ہے کھائل کھائل سے دو کلومیٹر آگے گشا چوتک کے لیے یہ روڈ اشد ضرورت ہے اگر یہ ہوئے ٹوریزم کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہوں گی جو کہ ہمارا بڑا جنگل تک بہترین ان کی رسائی ہوگی تو سٹار دویوالوں کا توسن سے میں اپنے نمینوں تک یہ روکشٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم برائے مہربانی یہ روکشٹ ہے کہ ہمارے انگید کی یہ مسائل پر مزید 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 گیم پولی لگنے چاہیے تاکی ٹوریزم کے اوپر ہماری یہاں پہ ملک کی خرمان کا جنا نام روشن ہو سکتا ہے تو میں سٹیوی سٹاکیوی توصل والوں کا بہت شکریہ اور تتاہوں بڑی مہربانی شکریہ سٹاکیوی ہاؤز ہارڈز ہم بہت تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف ہم جا رہے ہیں اگرچہ باہر کی دنیا اس پورے گاؤں کو انگید کہتے ہیں لیکن انگید کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہم چاچا سے جاننا چاہیں گے کہ اس پورے انگید میں کتنے گاؤں ہیں اور ان کے نام کیا ہے اس وقت ہم لوگ چار گاؤں میں تقسیم ہیں اس جگہ کو اچھوٹی بولتا ہے اس جگہ کو اچھوٹی اچھا جناب والا اگر اوپر والے کو گشہ چھوٹے ہیں اس جگہ کو سچ چھوٹے ہیں یہاں پر پندرہ آدمی بیٹھتے ہیں اچھوٹے ہیں اس سے نیچے والا جو ہے یہ جو چادرے جہاں نظر آتا ہے اس کو بودھو کوئی بولتا ہے یہاں پر تقریباً تیس لوگ پیٹھتے ہیں اچھا باقی نیچے کا گاؤں تو نیچے ہی رہ گیا اور نیچے جو ہے یہاں پر تقریباً ساتھ لوگ رہتے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں یہاں پر پندرہ ہے اس طرح چاہترے ہیں اس کو بولتا ہے کہ پھوٹے ہیں پھوٹے ہیں وہاں پر تقریباً آتھ آدمی رہتے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں موسیقی 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 یا در آباب کرنے کے گرن جوڑنے کے تعویز ہوئے یہ اسی درخ کے چھالز پر لکھا جاتا ہے یوں دیکھیں آپ کو نظر آبائی ہے یہ اس درخ کے چھال ہے اب اس درخ کے چھال پر لکھنے والے خط کی کتنی امیت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس پر لکھنے والے تعویز کتنی اثر انداز ہوں گے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بس آپ اس درخ کو پھکیں یوں درخ کے گھر کھونتے جائے پاس چھے چکر میں یہ درخ ہی گھائی پہ جائے ہے نہ خوبصورت اور میرے نیچے سے درخ کے نیچے آپ دیکھ لیں یہ اتنا خوبصورت اور اچھار نقیقہ صاحب و شفاق پانی اچھکیلیاں کھیلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی ضروری کام کے ہی مقام ہو اتنے انہماد کے ساتھ یہ پانی گزر رہا ہے یہاں سے اور برمیان میں آپ جنگل کا ایک نظارہ کریں استغفاد نامی درخ کے اتنے ہزاروں درخوں کے تعداد میں درخ موجود ہے آپ اگر حکومت پاکستان یا ترکیم کے پارٹ میں اگر معمولی سی توجہ دے سڑک بنانے آپ ان درختوں کے بیج میں دو تین ہٹل وزارٹ بنانے کیا بات ہوگی آپ قسم سے اگر اس جنگل کے بیج میں ایک رات گزار کے جب آپ صبح اٹھیں اور سورج سورج کو دیکھنے کے لئے آپ کو سر اٹھانے کی نہیں بلکہ سر کو جھٹانے کی ضرورت پڑے یہ آپ نے تو انگر کے جنگلوں سے ان مرخزاروں سے میں میری کیمرہ ٹیم آپ سے مخاطب ہیں کھرمان اسٹار ٹی وی آپ کو کھرمان کے نایاب اور منفرش خودصورت نظارے آپ کو دکھانے کی روایات پر پرار رکھتے ہوئے ہم اس وقت انگر کے پاپ پر پر پرچھو یہاں پھول ہے یہاں سطح ہے یہاں پالی ہے یہاں جنگل ہے یہاں کاغذ بننے والے جرکوں کے چھال ہیں آل جاہاں دے پڑے پرنے والے سطح ہے موسیقی 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 موسیقی